اننیہ ہمارے ساتھ آگئی ہے سی ایسی سے جنہوں نے یہ ریسرچ کی ہے ایک سال سے وہ اس بریڈ ریسرچ پر کام کر رہی ہے اننیہ دو بڑی چیزیں ہیں سی ایسی نے کہا کہ کولڈرنگز میں پیسٹری سائٹ ہے لوگ منع کرتے رہے لیکن آخر کار کولڈرنگ کمپنیوں کو ماننا پڑا مجبور ہونا پڑا سٹینڈرڈز چینج کرنے پڑے اس کے بعد بدلہ آیا اس کے اندر ابھی بھی پتہ نہیں پورا صاف ہوا کے نہیں ہوا دوسری بات میگی کو لے کے سوال اٹھے لوگوں نے منع کیا کہ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہم لوگ تو برسوں سے کھا رہے ہیں کبھی کوئی دکھت ہوئی نہیں آج جب بریڈ پہ سوال اٹھ رہے ہیں تو لوگوں کو یہ کیسے کنونس کرائیں گے کہ یہ آپ کی صحت کے لئے خطرناک ہے دیکھیں ہماری جو ریپورٹ ہے اگر آپ اسے ویب سائٹ پہ ہمیں سارے ڈاکیومنٹس ڈالے ہیں ہماری ریسرچ ریپورٹ ہماری لیب ریپورٹ انکلوڈنگ کمپنیو ریسپونسز کس نے ہمیں کیا ریسپونس دیا ہے اسے بڑا کلیرلی دیا ہوا ہے کہ دونوں کیمیکلز کی ہم نے اچھے سے سٹیڈی کیے ہیں کوٹ کیے ہیں ان ریپورٹ سے وہ ٹیکس جو کہتے ہیں کہ پتاشیوم برومیٹ is a possible carcinogen اور جو دوسرا ایڈیٹیو ہے پتاشیوم آیوڈیٹ اسے تھائیرویڈ کی پرابلمز ہوتی ہیں کیونکہ اس کے کنزمشن سے آئیوڈین ایکسیڈ کر جاتا ہے جو آپ کا ڈیلی انٹیک ہے وہ ایکسیڈ کر جاتا ہے تو اس سے تھائیرویڈ ریلیٹڈ ڈیسورڈر ہو سکتا ہے تو یہ بہت کلیر اس میں ایوڈنٹ ہے جو بھی اس کو پڑھے گا اس کو ایک ایک چیز سمجھ میں آ جائے گی کیا ہے کیسے ہے اور کیوں ہیں اور اسی کے بیسس پہ ہم نے یہ ریکمینڈیشن دی ہے کہ بہت دو کیمکلز شیڈ بی بینڈ لیکن ابھی جو بریڈ مینفیکچر اور اسٹریشن کے سجن ہمارے ساتھ ہیں رمیش ماغو جی وہ کہہ رہے ہیں کہ دو دیش ہیں امریکہ ہے جپین ہے جہاں پر پروٹیشن برومیٹ آلاوڈ ہے اور ایف ایس ایس ای آئی نے اس کو لے کے کوئی روکنے لگائی ہے تو ہم کیوں استعمال کرنا بند کریں سی جن کنٹریز میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ان کا اپنا ریگولیٹری سٹرکچر ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو جو یوز کرنے کی جو لیمٹ جو مطلب علاو کیا گیا ہے کیا گیا تھا انفرکٹ کافی کنٹریز میں آپ ان دیشوں کی بات کریے جن میں آلوڈی بان ہو چکا ہے اس بیسس پہ بیسکلی اللہوڈ تھا کہ کوئی اینڈ پروڈک میں ریزیڈیو نہیں بچنا چاہیے بڑا کلیر وہ جیکفہ وغیرہ کی جو رپورٹس ہیں جو ہم نے اپنی سٹیڈی میں کوڈ بھی کیا ہے اس میں بہت کلیر ہے کہ انہوں نے کیسے پہلے پہلے ایک لیمٹ سیٹ کی تھی کیونکہ ریزیڈیو ملا تو اس کو فردر ریدیوز کیا جب ان کو اس کے بھی اوپر ملتے گئے ریزیڈیوز تو انہوں نے فائنلی بان کیا تو ایشو ہے کہ آپ یوز کر رہے ہیں یا وہ یوز لیمٹ دی ہوئی ہے بیسد ان دی ازمشن کی ریزیڈیو نہیں بچنا چاہیے ان پرڈکٹ میں اور کیونکہ ریزیڈیو مل رہا ہے اس کو بیان کرنا چاہیے لیکن ایک چیز ہے نا اس پرستیتی کے لیے آج کی ہم اپنی سرکاروں کو ذمہ دار مانے یا بریڈ مینفیکچرز کو ذمہ دار مانے سی دیکھیں یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ دیکھیں یوز لیمٹ آلاوڈ ہے پر بیسد ان دی ازمشن کی ریزیڈیو نہیں بچنا چاہیے تو ریزیڈیو مل رہا ہے یہ تو غلط ہے پورا کر لیں بات اپنی آپ اکاونٹی بلیٹی کس کی ہونی چاہیے اکاونٹی بلیٹی اکاونٹی بلیٹی مینفیکچرز کی تو ہونی چاہیے کیونکہ ان کے اینڈ سے پروڈکٹ پروڈیوز ہو کے مطلب کنزیومر سکھ پہنچ رہا ہے تو وہ بھی ہیں ریزیو رسپانسبل رمیش ماغو جی مجھے سن پا رہے ہیں آپ میں سب سن رہا ہوں جی جی تو ماغو صاحب میرا سوال یہ ہے سر کی مینفیکچرر کیا یہ کہہ کہ اپنی ذمہ داری ختم مان سکتا ہے کہ ایف ایس ایس آئی کے رول میں نہیں ہے کہ آپ اس کو استعمال نہ کیجئے اس لئے ہم کرتے رہیں گے سرکار کے رول فالو کروں ایک پرائیبر ربورٹی نہیں ہے آج ایک ربورٹ پال دی رہتر آتھا کو چھوڑ کوئی پیشے لگتے آج ربورٹ آئی ہے نا کہ بورٹ شڑی ہوگی سرکار بھی اس میں بیٹھے گی دو سیسو آگامال لیں گے جو پیسے سیگروں ساہ سے کام ہو رہا ہے میرے آنکہ کتاب پڑی ہے بیسیس بیکنگ سیٹم بی ایسو دوبے ساری اماند میں جو بیکنگ ہانی چھوڑاو کتاب پڑھاتے رہے ہیں ہم انہی چھتاب ہے یہ پہلی بار دیکھتے دو ہوں نے 97 میں ہم اس کے آج تک ہروں کے ساتھ آرہے ہیں ہم پیج نمبر پیج نمبر سے تو در بیٹھ ام بلوورٹ چیپٹر ری ہم پیج نمبر 80 80 لیکھا ہے پڈیش ام بلوورٹ اللہو جی پڈیش ام بلوورٹ پڈیش ام بلوورٹ سر میرا سوال کچھ اور ہے میرا سوال بڑا سیدھا سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو دیشوں میں پوٹیشن برومیٹ سر لیٹ نائنٹیز میں کتنے سارے دیشوں نے اس کو بین کر دیا اس کا اداران آپ نہیں دیکھتے دوسری بات آپ یہ نہیں دیکھتے کہ امریکہ کا موسم وہاں کی ویدر کنڈیشنز کیسی ہیں وہاں کے لوگوں کا رینزن کیسا ہے اپنے دیش کے لوگوں کا کیسا ہے سر میں پوچھ رہا ہوں جو آپ سے سر اگر آپ دو دیشوں کی لسٹ لے کے بیٹھے گئے یہ دو دیشیں انہوں نے علاو کیا سر دس کی تو ہم نے بھی دکھا دی جو بنا کر چکے اپنے استعمال کرنے سے اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ کانون بنا کرے گا تو بند کر دیں گے نہیں تو ہم تو کھلاتے کیا کہ کانون بنا کر دیں گے کانون بنا کر دیں گے بھیک آج میں نے کہا ہے کہ یہ خطانہ ہے کہ برو ہو گیا کیا ان کی بات سرکتے ہیں کہ وہ سچ ہے میکل کو بولا جی میکل میں یہ ہے میکل میں چل پڑا اب دیکھتے ہیں نا اس پر پوری چرچہ ہوگی آج یہ بوڑ ہے آج انہوں نے پکڑی ہے ہمیں کچھ ٹائنگ پڑھتے ہیں اس کو میٹنگ کریں گے امیدیل میٹنگ نکھی ہم نے ترسین دن بار میٹنگ رکھیے ترسے کو سرکی ہوگے ڈیلی میں سرا ساکھے ہوگے ڈیلی میں سرکھے ہوں جو میلے گے جس آر سر دیا آپ کو دیکھ را کر دیں گے کیا کریں گے ایک ہی نمبر دو یہ جو برویٹ ہے کہ انٹ مینفیکٹر نہیں ڈالتا ہم تو پرویٹ لیتے ہیں اس پرویٹ کا ایک حصہ ہوگا ہے آپ سمجھے پرویٹ بانے والی کمپری ہیں پاگر پرویٹ کمپری ہیں ہنگیا میں ہیں ہم اسے پرویٹ لیتے ہیں یہ تو سے چھوٹا بہتا ہے نتین سختینہ صاحب ہم لوگ گنی پیگ ہیں کیا ہم پر ٹیسٹ ہوتے رہے ایک ایجنسی بتا رہی ہے اس ایجنسی کا ریکارڈ بھی ٹھیک ٹھیک ہے پہلے اس نے جتنی ریسرچ کی ہے ان کو بعد میں مانتہ ملی ہے بڑی بڑی کمپنیوں کو ماننا پڑا ہے اور وہ ایجنسی آپ نے کھڑی اس لیے کی ہے کہ وہ آپ کی صحت سے جڑے معاملوں کی جانچ کر سکے اس کے بعد ہم اس بات میں انتظار کریں کہ ابھی چار لوگ بیٹھیں گے پھر وہ چرچہ کریں گے پھر ایک کمیٹی بنے گی پھر وہ جانچ کریں گے پھر اس کی ریکمینڈیشنز ہوگی تب تک جو بریڈ کمپنی ہیں وہ اپنی لابنگ کریں گے کی الگ طریقے سے تب تک ساری ٹیسٹنگ ہم لوگوں پہ ہوتی رہے دیکھئے اس اسی چیز کا یہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں مینی فیکچرز یہ کنزیومر کے ساتھ بہت زیادہ کھلوانا ہو رہی ہے یہ اسی چیز کا کیونکہ گورنمنٹ کے جو رولز ہیں ریگولیشنز ہیں رولز فغیرہ سارے بہت اچھے پر اس کا ایمپلیمنٹیشنز نہیں ہو رہا اس میں بھی ایمیجیٹلی وہی سرکار کو کرنا چاہیے کہ اس طرح کی جو خادر پردارت کی چیزیں ہیں چاہے کولڈرنگز ہوئیں جس کے ریسرچ کے ریپورٹس آ چکی ہیں ہمارے پاس اب یہ بریڈ ہوا بیچ میں ہم نے چاول کے اوپر دیکھا تھا جو کھانے پینے کی جو چیزیں دانے ہوئیں ان کے اوپر تو ایمیجیٹلی گورنمنٹ کے اوپر کڑا کانون بنا دینا چاہیے اور جس سے یہ آگے کوشش بھی نہیں کرے اور ایمپلیمنٹیشن ایمیجیٹلی ہونا چاہیے 1999 میں یہ ساری کنٹریز نے کر دیا تھا تو ہماری کنٹریز کہاں کیا کر رہی تھی یہ اس کی امریکہ کی دعائی دے رہے ہیں جپان کی دعائی دے رہے ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں آپ ہمارے آنکہ دیکھو کہ ہمارے بیماریاں کتنی ہو رہی ہیں اس کی ریسرچ ہونی چاہیے کیا یہ بریڈ کھانے سے ہی ہو رہی ہے اب یہ سب چیزیں پرتے پر پرتے کھلتی چلی جائیں گی اور اس کا کلیر یہ سب چیزیں صاف ہو جائے گی اور گورنمنٹ کو ایمیجیٹلی اس پر کانون بنا دینا چاہیے میں تو یہ کہوں گا کہ منسٹری آف ہیلتھ کو ایمیجیٹلی ایکشن لینا چاہیے اگر ایکشن نہیں لیا تو بہت دیر ہو جائے گی جس طرح سے ان کے روئییں ہیں کہ ہم کانون آئے گا دیکھیں گے اگر وہ سرکار منع کرے گی تب ہوگا ایمیجیٹلی کر دینا چاہیے جب ریپورٹ آئی ہے تو کوئی آثنٹیک ریپورٹ آئی ہے اور جو باہر کی کانٹریز نے بھی جو بین کیا ہے تو کسی کارن کیا ہے ہم کیوں پیچھے ہٹ گئے اور اب تو سرکار کو جاگ جانا چاہیے انہمیہ آپ کو لگتا ہے سرکار کی طرف سے جو بھروسہ آیا ہے سواستی منتری نے کہا ہم اس کی جانچ کر رہے ہیں تب تک ہم لوگوں کو گنی پک بنے رہنا چاہیے عام آدمی جو بریڈ کھا رہا ہے کیا وہ اتنی نقصان دائک ہے کہ اگلے ایک مہینے دو مہینے تین مہینے اس استعمال کو بند کر دینا چاہیے جب تک جانچ پوری نہ ہو جائے دیکھیں اب کچھ سمیں تو لگتا ہے کوئی بھی چیز کو آئیڈنٹیفائی کرنے میں کچھ فگر آؤٹ کرنے میں تو ایم شور کی جو بھی منسٹری آف ہیلتھ یا جو بھی ہمارے گورنمنٹ دپارٹمنٹس کنسرن وہ اس کے اوپر ضرور کچھ امپورٹن سٹیپ لیں گے جو کہ ٹھیک ہوگا آپ کی طرف سے صلاح کیا ہے CSE کی طرف سے سجیشنز کیا ہیں ہمارے CSE کی طرف سے سجیشنز یہ ہیں کہ یہ دونوں کیمیکلز بند ہونے چاہیے یہ نہیں ہونے چاہیے ان دونوں کو بند کر دینا چاہیے فلاہ ٹریٹمنٹ ایجنٹ کے طور پر یہ کیول بریڈز میں استعمال ہوتے ہیں یا اور بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں جن میں یہ استعمال ہو رہے ہیں ایسینچلی بریڈ این بیکری چلی بہت بہت شکریہ انانیا آپ کا اپنے سمیں نکالا اس کے لیے بہت بہت شکریہ سکسینہ صاحب اور ہمیش مہگو آپ کا بھی فلال تال ٹھوکے کا حصہ بننے کے لیے یہ آم آدمی کی روز کی ضرورت سے جڑا ہوا مددہ ہے بہت سے لوگوں کو لگے گا کہ راجنیتک بحث نہیں ہے گرما گرم نہیں ہے اس میں تو چھنڈے طریقے سے بات ہو رہی ہے ایک دوسرے پر چک چلہٹ نہیں ہو رہی لیکن یہ سارے وہ مددیں جو زندگی میں ہر روز آپ کو چھوٹے ہیں آپ کی صبح اسی مددے کے ساتھ ہوتی ہے عام طور پر آپ مددہ ورک کے وقتی ہیں تو اس لیے ایسے وشو پر بھی بحث ہونا ضروری ہے تاکہ سرکار پر دباؤ بنے ان منترالوں پر دباؤ بنے جن کی ذمہ داری ہے ایسی چیزوں کی جانچ پرتال کرنا اور ایسے قانون بنانا ایسی دوستائیں کرنا کہ ہماری اور آپ کی جان سے کھلوار نہ ہو سکتے ہیں